ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں عام طور پر سبحان اللہم اس کے اندر دو غلطیاں ہوتی ہیں دو غلطیاں عام طور پر لوگ کرتے ہیں اس کے اندر وہ دونوں میں میریشن کرتا ہوں آپ اپنی نماز پڑھ کے چیک کرنا جب آپ اس ویڈیو کے بعد آپ چیک کرنا کہ کیا آپ تو نہیں ایسے پڑھتے آپ تو نہیں یہ غلطی کرتے اگر یہ غلطی ہوتی ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں تو سب سے پہلی غلطی جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں سنا پڑھتے ہوئے وہ پہلا یہ لفظ جو ہے نا عام طور پر لوگ کہتے ہیں سبانت اللہم آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں سبانت اللہم یہ لفظ سبانا نہیں ہے سبانا تو کوئی لفظ نہیں ہے آپ کی سبانا میں یہ سبحانا ہے سبحانا یعنی با اور حا جو ہے اس کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے یہ سبانت اللہم نہیں ہے یہ سبحانت اللہم سبحانت اللہم تو ہا جو ہے نا عام طور پہ ہم گول کر جاتے ہیں کھا جاتے ہیں یہ درست نہیں ہے یہ بہت بڑی گلتی ہے تو سبحانک اللہمہ نہیں ہے سبحانک اللہمہ دوسری جو سنات کے لئے گلتی ہوتی ہے وہ ہے عام طور پہ ہم جلدی میں جائے پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں وَتَعَلَى جَدُّكَا وَتَعَلَى جَدُّكَا نہیں ہے یہ تعالی جو ہے نا اس کا منع ہوتا ہے عربی زمان میں ادھر آؤ جلدی آؤ تو یہاں یہ لفظ ہم استعمال نہیں کر رہے وَتَعَلَى جَدُّكَا نہیں ہے لام پھرا سا لمبا کرنا ہے وَتَعَلَى جَدُّكَا وَتَعَلَى جَدُّكَا یہ اللہ رب العالمین کی اس کی بلندی کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین کی شان اس کی بزرگی اس کا رتبہ اور مقام بہت بلند ہے وَتَعَلَى تو اس کو یاد رکھنے کے لئے آپ یوں سمجھیں دل میں رکھ لیں کہ یہاں پہ اللہ کے شان بلند ہو رہی ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے تو تھوڑا سے اس کو بلند کریں اس وقت پھر لمبا کریں وَتَعَلَى جَدُّكَا وَتَعَلَى جَدُّكَا نہیں پڑنا وَتَعَلَى جَدُّكَا تو یہ دو غلطیاں عام طور پر سناب میں ہوتی ہیں اسی طرح جب سورہ فاتحہ عام پڑھتے ہیں اس میں بھی دو غلطیاں کرتے ہیں عام طور پر دو غلطیاں ہوتی ہیں تو سب سے پہلی غلطی یہ سورہ فاتحہ میں ہوتی ہے وہ شروع میں ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین عام طور پر لوگ یہ پڑھتے ہیں یہ رب العالمین نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں شروع میں لام نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین یہاں عائن ہے لام نہیں ہے یہ لالمین نہیں ہے عالمین ہے الحمدللہ رب العالمین تو یہاں پہ یہ فرق رب العالمین پڑھنا غلط ہے رب العالمین پڑھنا ضرورت ہے اس کے بعد جو سورہ فاتحہ میں ہم غلطی کرتے ہیں وہ آگے جا کے جب ہم پڑھتے ہیں اہدِ نصیرات المستقی تو عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں اہدِ اہدِ نصیرات المستقی یہ اہدِ نہیں ہے ہاں جو ہے نا ہاں اس پہ کچھ نہیں ہے نہ زبر نہ زیر نہ پیش لیکن ہم غلطی کرتے ہیں ہم اس پہ زیر پڑھ دیتے ہیں اہدِ اہدِ پڑھنا غلط ہے اس طرح کوئی لفظ نہیں بنتا اہدِ اہدِ ہاں کے اوپر جذم ہے کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے اہدِ 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 یہ غلط ہے اہدِ نصیرات المستقی تو یہ بھی غلطی صحیح کریں اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو رکوع اور سجدے کے اندر ہم رکوع میں بھی دو غلطیوں کرتے ہیں اور ہم سجدے میں بھی عام طور پر دو غلطیوں کرتے ہیں میں عام جنرل پبلک کی بات کر رہا ہوں رکوع میں بھی دو غلطیوں ہوتی ہیں اور سجدے میں بھی دو غلطیوں ہوتی ہیں رکوع میں کون سی دو غلطیوں ہوتی ہیں ایک تو وہی لفظ ہے جو ہم نے سنا کے شروع میں پڑھا تھا اب یہاں بھی بہت آئے گا تو لوگ اس کو اسی طرح غلط پڑھتے ہیں یعنی سبانہ سبحانہ یہ لفظ سبحانہ نہیں ہے سبحانہ ہے جب رکو میں جاتے ہیں تو سبحانہ سبحانہ ایک تو یہ غلطی ہوتی ہے اگلا لفظ جو ہم پڑھتے ہیں رکو کے اندر وہ ہے سبحانہ ربی یلعظیم لیکن لوگ کیا غلطی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سبحانہ ربی یلعظیم آپ نے سنا ہوگا خاص طور پر جو بڑھے لوگ ہیں تو یہاں اس کو ربی پڑھتے ہیں تو یہ غلط ہے اس طرح نہیں پڑھنا یہ سبحانہ ربی یلعظیم نہیں ہے اس کو پڑھنا ہے سبحانہ ربی یل ربی یل ربی یل ربی نہیں کہنا سبحانہ ربی یلعظیم ربی یلعظیم اگر سجدے میں آجیں تو سجدے میں بھی یہی دو گلتیاں ہوتی ہیں وہاں بھی سبانہ پڑھتی ہیں سبحانہ پڑھنا ہے اور رب یا العالہ نہیں پڑھنا سبحانہ رب یا العالہ سبحانہ رب یا رب یا نہیں پڑھنا سبحانہ رب یا رب یا العالہ سبحانہ رب یا العالہ سبحان ربی العالی اس کے بعد آگے آجیں اتحیات کے اندر جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تشہد میں تو یہ لفظ تشہد ہے لوگ آمد پہ تشہد پڑھتے ہیں یہ لفظ تشہد ہے تشہد جب ہم تشہد کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو اس میں جو غلطیاں کرتے ہیں وہ آمد پہ پانچ ہیں پانچ غلطیاں وہ بھی نوٹ فرمالیں سب سے پہلا جو ہم لفظ پڑھتے ہیں اتحیات کے اندر عام طور پہ لوگ کہہ جاتے ہیں اتیاتو للہ اس نہ اتیاتو للہ اتخییاتو للہ اتخییاتو للہ اتخییاتو للہ اتحیاتو للہ نہیں ہے اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں جب اتخییاتو للہ واسوالواتو وطویبات السلام علیکہ ایہنہ بیو یہاں لوگ غلطی کرتے ہیں ایوہنہ بیو پڑھتے ہیں ایوہنہ بیو نہیں ہے یہاں پہ ایوہنہ بیو ہے با کے نیچے زیر پڑھنی ہے ایوہنہ بیو ایوہنہ بیو بیو غلط ہے آگے چلیں ایوہنہ بیو السلام علیکہ ایوہنہ بیو ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا یہاں پہ آگے ربتی ہوتی ہے التحیات للہ واسولوات وطوئی عباد السلام علیکہ ایوہنہ بیو ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا وعلا یہاں لوگ اندر پہ کہتے ہیں السلام علینا ولا عباد اللہ ولا عباد اللہ اس وعلے ہیں کہتے ہیں یہ ولا نہیں ہے اس کا مطلب پتہ کیا بن جاتا ہے اس کا مطلب یہ بن جاتا ہے کہ اے اللہ ہم پہ تو سلامتی نازل کرنا لیکن باقی اپنے نیک بندوں پہ سلامتی نازل نہیں کرنی کتنی بڑی غلطی ہوتی ہے یہ ولا عباد اللہ اس وعلے ہی نہیں ہے ولا عباد اللہ اس وعلے ہی نہیں ہے والا ولا نہیں ہے والا 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 اور وعلا میں زمین آسمان کا فرق پڑھ جاتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں اور اللہ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہمارے پر بھی اسلامتی نازل فرما اور اللہ کی باقی جو نیک بندے ہیں ان پر بھی اسلامتی ہو اللہ پاک کی اللہ کے نیک بندوں پر بھی اسلامتی ہو اور ہم پر بھی اسلامتی ہو اور اگر ہم اس طرح پڑھیں السلام علینا وَلَا عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِمْ اس کا مطلب ہے ہم پر تو اسلامتی ہو لیکن باقی نیک بندوں پر اسلامتی نہ ہو تو کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے تو یہاں پہ یہ یاد رکھنا ہے وَلَا عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِمْ وَعَلَا عِبَّادِ اللَّهِ سُالِهِ نہیں ہے اگلی گلتی جو ہے نا وہ ہم شہادت کے اندر کرتے ہیں ٹھیک ہے عام طور پہ جب پڑھتے ہیں نا اشhtو اللہ الا الہ الا اللہ اشھادو اششادو نہیں ہے اش ہادو اور یہاں پہ ہاں کو کلیر نہیں کرتے لوگ کھا جاتے ہیں ہاں کو اشہادو پڑھتے ہیں اششادو نہیں ہے اش ہادو اور یہی لفظ دو دفعہ آتا ہے ایک دفعہ اللہ کے لیے ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے لیے تو یہاں دونوں میں ہم یہی گلتی کرتے ہیں اور اشہدو انہ پڑھنا ہے اور آگے اشہدو انہ محمد عبدالعز اشہدو 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 نہیں پڑھنا اشہدو دونوں جگہ پر یہ دو گلتیں یہاں ہوتی ہیں آگے جہاں ہم درود پہ آتے ہیں درود پہ تو درود بھی ہم عام طور پہ چار گلتیں ہی کرتے ہیں ایک ہی لفظ ہے لیکن وہ چار دفعہ آتا ہے چاروں دفعہ غلط ہوتا ہے تو عام طور پہ یہ گلتی ہوتی ہے اس کو بھی نوٹ فرمالے کیا گلتی ہوتی ہے اللہم اسفل علی علی محمد آگے پڑھتے ہیں وَلَا آلِ محمد جب تیز آپ کسی سے بھی سن لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا اللہم اسفل علی علی محمد وَلَا آلِ محمد اس کا مطلب پتا کیا بنتا ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے اے اللہ رحمت نازل فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن آپ کی آل پہ نہیں فرمائیں آپ کی آل پہ آپ کی امت پہ آپ کے فالورز پہ آپ کے خاندان پہ رحمت نازل نہیں کرنے یہ مطلب بن جاتا ہے نعوذ باللہ کتنی بڑی گلتی ہے تو یہاں وَلَا آلِ محمد نہیں پڑھنا وَعَلَا آلِ محمد اللہم اسفل لی عَلَا محمد وَعَلَا آلِ محمد وَعَلَا آلِ محمد یہ لفظ چار دفعہ آئے گا درود کے اندر درود کے دونوں حصوں کے اندر چاروں دفعہ اس کا خیار رکھنا ہے اللہم اسفل لی عَلَا محمد وَعَلَا آلِ محمد کَمَا سُلَّيْتَ عَلَا عِبْرَاهِيمَ وَعَلَا آلِ اِبْرَاهِيمٍ نہیں پڑھنا وَعَلَا آلِ اِبْرَاهِيمٍ نہیں ہے وَعَلَا آلِ اِبْرَاهِيمٍ اگلہ اسفل اللہم بارک عَلَا محمد وَعَلَا یہاں بھی لوگ وَعَلَا پڑھ جاتے ہیں وَعَلَا آلِ محمد کَمَا بَارَكْتَ عَلَا عِبْرَاهِيمٍ وَعَلَا آلِ اِبْرَاهِيمٍ اِنَّا قَحْمِدُ مَجِدٍ سو یہاں پہ وَعَلَا 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 پڑھنا ہے وَلَا وَلَا دِ پڑھنا ٹھیک ہے جی جی آگے آجائیں جب آخری دعا ہم پڑھتے ہیں حدیث کے اندر بہت سی دعائیں آئیں ہیں نماز کے اختتام پر پڑھنے کے لیے لیکن جو زیادہ مشہور ہے وہ رب جعلی مقیم اسفلات والی دعا ہے یہ قرآنی دعا ہے تو اس کے اندر دو بلتی آم پر پیام کرتے ہیں ایرزتی جو ہوتی ہے نا اس کے شروع میں جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو آم پر پر لوگ پڑھ جاتے ہیں رب جعلی رب جعلی مقیم اسفلات یہ جعلی نہیں ہے جیم پہ زبر نہیں پڑھنی رب جعلی نہیں ہے رب جعلی یہ جیم جیم ہے اس کو با کے ساتھ جوڑنا ہے رب جعلی رب جعلی نہیں پڑھنا جیم پہ زبر نہیں پڑھنی غلط ہو جائے گا رب جعلی رب جعلی اوکے یہ ایک گلتی ہے مقیم اسفلاتی وہ امین زرریتی ربنا وہ تقبل دعا ربنا الفرلی آگے ایک گلتی آیاتی ہے عام تو پہ لوگ پڑھتے ہیں والے والے دیہ یہ والے والے دیہ نہیں ہے والے والے دیہ نہیں ہے والی والے دیہ جو سیکنڈ واو آیت آتی ہے اس کے اندر سیکنڈ واو اس کو تھوڑا لمبا کریں گے آپ اور پھر اس کا معنی صحیح بنے گا والے والے دیہ غلط ہے والی والے دیہ والی واء والی واء دوسری واو جو ہے اس کو تھوڑا لمبا کریں گی والی والے دیہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِشَابُ تو یہ عام طور پہ جو غلطیاں ہیں نواز کے اندر ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ درست ہونی چاہیے اور ان میں کچھ غلطیاں تو ایسی ہیں کہ میننگی بدل جاتے ہیں اور پازیٹیو کی جگہ پہ نیگٹیو میننگ آ جاتے ہیں اور دعا کی جگہ پہ بددعا بن جاتی ہے اور سواب کی جگہ پہ گناہ ہو جاتا ہے اور اگر کوئی بندہ جانتا ہے اور یہ غلطی کرتا ہے تو پھر یہ لہنے جلی ہے اور لہنے جلی جو ہوتا ہے وہ نواز کے اندر جائز نہیں ہے وہ حرام اس سے نواز ہی نہیں ہوتی اور بہت جگہ پہ لہنے خفی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میننگی نہیں بدلتے لیکن وہ نواز کی جو شان ہے ٹھیک ہے جی لفظ جو ہے نا وہ پرپر طریقے سے ادا نہیں ہوتا تو اس لیے اس کی پرپر طریقے سے ادایگی نہ ہونا نماز کے اندر کراہت پیدا کر نماز مقروح ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لہنے جلی جو ہوتی ہے نا کلیر گلتی کلیر گلتی مسٹیک جس سے میننگ بدل جاتے ہیں تو نماز ہوتی نہیں ہے یہ حرام ایسا کرنا لیکن جو لہنے خفی ہوتی ہے چھوٹی گلتی تو اس سے میننگ نہ بدلیں پھر بھی نماز مقروح ہو جاتی ہے اس لیے میرے گزارش ہے کہ وقت ملا ہوا ہے تو سب سے بڑے عبادت جو ہے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں اپنے گلتیاں بھی ٹھیک کریں اور اپنے بچوں کی گلتیاں بھی ٹھیک کروائیں اللہ رب العالمین اس کو ہم سب کے لئے صدقہ جاریہ بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ